ستر سالہ بزرگ نے اپنے گھر کے چھت کا پنکھا بیچ کر اپنا کاروبار شروع کیا آپ سوچیں کہ یہ عمر ہو بندے سے کوئی کام بھی نہ ہوتا ہو اور بندے کے پاس کاروبار کرنے کے لیے پیسے بھی نہ ہو تو گھر میں غربت کا عالم ہو تو انسان پر کیا گزرتی ہے تو ان کو جب کچھ نظر نہ آیا نہ ہی ان کے پاس پیسے تھے کاروبار شروع کرنے کے لیے نہ ہی یہ منت مجدوری کر سکتے تھے تو ان کو ایک ہی سہارا نظر آیا جو کہ ان کے گھر میں ایک ہی چھت والا پنکھا تھا اپنے گھر کے پنکھے پر نظر پڑی وہ پنکھا بیچ کر اپنا کاروبار شروع کیا اور وہ بھی صرف اور صرف پانچ سو روپے سے باقی جو پیسے بچے وہ گھر میں راشن ڈال لیا پانچ سو روپے سے جناب انہوں نے کام شروع کیا پانچ سو کا مال خریدا اور سڑک کے کنارے فٹ بات میں بے کر سیل کر دیا اور ما شاء اللہ اب ان کا یہ عالم ہے کہ اس غربت کے دور سے نکل کر اب یہ خوشحال ہے ان کا گھر بھی خوشحال ہے ان کے بچے بھی اچھا کھاتے پیتے ہیں اگر آپ لوگ بھی غریب ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں زیادہ کاروبار کرنے کے لیے تو آپ لوگ صرف اور صرف پانچ سو روپے لے کر اس جگہ پہ آج ہے یہاں پہ آپ پانچ سو روپے سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں ہماری خواتین ہمارے بھائی ہمارے پڑھ لکھے نوجوان جو کام کرنا چاہتے ہیں پانچ سو روپے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا کاروبار ہے کہ آپ نے صرف اور صرف صدیوں کے چار پانچ مہینے لگا لیے تو پورا سال آپ بیٹھ کر کھائیں گے تو یہ جناب شوکت خان صاحب جنہوں نے ان بابا جی کا ہاتھ پکڑا تھا ان کو کاروبار شروع کروایا تھا پورے پاکستان میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے کم کم پانچ سو روپے لے کر شوکت صاحب کے پاس آجانا ہے اور یہ آپ کو کاروبار شروع کروائیں گے آپ کو یہ جو بندل دیں گے بھائی اس میں پچاس پیس ہیں اور پچاس پیس کا یہ پورا سیٹ آپ کو صرف اور صرف پانچ سو روپے میں یہ دے دیں گے اور اگر پچاس پیس آپ سیل کرتے ہیں ایک پیس کے پیچھے سو روپے اگر آپ پرافٹ رکھتے ہیں تو پانچ سو لگا کر پانچ ہزار روپے آپ بہا آسانی کما سکتے ہیں صرف ایک سے دو گھنٹے میں اس میں جناب اس جورپ کا لنڈن کا آپ کو ایسے ایسے آرٹیکل نکلیں گے جو بزاروں میں ہزاروں میں ملتے ہیں جن کو آپ صرف سو روپے جس جگہ بھی کھڑے ہو کے لگائیں گے اگر آپ اپنی گلی ملے میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کا تین چار بندل ایک دن میں آپ پہ گلی ملے میں نکل جائیں گے تو وریٹی دکھائیں گے کان سے سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی یہ وریٹی دس روپے سے سٹارٹ ہو رہی ہے بندل اس کا کون سا ہے جی یہ بندل ہے پانچ سو میں آپ دے دیں گے اس طرح کا اس سے مال نکلے گا مارکٹ میں یہ ایک سو روپے کا سانی سے بھگ جائے گا اس کے علاوہ سار اور کون سی فریٹی ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ ہمارا پاس یہ جاکٹ ہے جاکٹ بھی آپ نے رکھی زبردست ہو گیا یہ پیس کتنے میں ہے یہ اسی روپے کا پورا مارکٹ میں سو روپے ریٹ چلتے ہیں ہمارا اسی روپے اس کا بیس بیس کا بندل ہوتے ہیں بیس بیس کا بندل ہوتا ہے یہ کم کام پانچ سو روپے کا آسانی سے نکل جائے گا جی اور بریٹی دکھائیں جی اس کی علاوہ ہمارا پاس یہ بچوں کا یہ کتنے میں ہے یہ اسی روپے میں اسی روپے میں ایک پیس یہ کتنے پیس کا بندل ہوتا ہے یہ پچاس پیس کا بندل ہوتا ہے اسی روپے میں لے کے بھائی آپ دو سو تین سو کبھی بھی نکالیں تو آپ خود دیکھ سکتے کس لیول کا آپ کی یہ کتنے میں ہے میرے ساٹھ روپے میں سو نبیہ روپے چلتے ہیں ہمارا ساٹھ روپے میں ایک پیس ملے گا اور کتنے پسکا بندل ہے یہ پچاس پسکا بندل ہے یہ ہمارا پاسا ہے لیڈیز لانگ لیڈیز لانگ کوٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک سو دس روپے میں کتنے پیس کا بندل ہوگا ڈالہ ایک سو بھی سو بیس روپے میں ایک ملے گا کم میٹھا لینا پڑے گا اچھا یہ کتنے میں صاحب میں مل جائے بجئے ملے جاں streak چاس بشک junس م зап같ے آپ کو ملے گا ایک بندل سک کرو میںارہ پاس یہ فراک ہیں مرحب کتنے میں کتنے میڈ پچاس سو روپے سو روپے ایک کا ریٹ ہے جناب یہ آسانی سے جناب آپ کی دو سو تین سو سے آرام سے نکل جائے گی بھائی آپ کسی تھکے ہوئے لکے میں بھی بیٹھیں گے تو یہ کتنے میں یہ فراق ہے وہی فراق اس میں آ جائے گی ٹھیک ہے جی اور ریٹی دکھائیں جی ایک ایک سیمپل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویسے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بڑا 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 بہت زیادہ ریٹی ہے اچھا یہ دورک ہے فراق اور ریٹی دے اس کی علاوہ ہمارا فاس پجاما ہے испыт مردانی جگہ چڑوالا یہ چھیلس روپے میں 5000 g اس کی علاوہ ہمارا پاس آناک اچھا یہ آنیں 940 رerst充 ویمIST ہمارا پاس لیڈیز کوٹی آتے ہیں لیڈیز کوٹی کتنے میں دے گی وہ سپیشل مال ہوگا انشاءاللہ بہترین کوالٹی ہوگا کتنے میں ملے گا پورا مارکٹ میں سو روپے ہمارا انشاءاللہ اسی روپے میں دے گا اچھا ہول سیل اس کا جو ریڈہ سو روپے آئے آپ اسی روپے میں دے گی اور آگے آسانی سے جناب یہ دیکھیں یار اس کا آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار لنڈے میں کھڑے ہیں لیکن یار یہ بلکل چوچا پیس ہیں جس کو کہتے ہیں نا آنڈے پیس ہیں بھائی آسانی سے آپ کے نکلیں گے جس مرضی کھڑے ریڈی پر شامس بھائی اس کے علاوہ ہمارا پاس بچوں کا پینٹ آتے ہیں بچوں کا پینٹ بھی ہیں یار نیو پیس اچھا یہ کتنے میں یہ ساٹھ روپے میں ساٹھ روپے میں پچاس پچاس پیس کا بندل ہوگا ساٹھ روپے ریٹ یار زبردست ہو گیا یار زبردست ہو گیا اور آپ کو کیا چاہیے یاد اس کے علاوہ ہمارا پاس بچو والا پجاما آتے ہیں بچو والا سردیوں میں جناب یہ دیکھیں بچو والا بہترین چالیس روپے کا چالیس روپے کا جناب یہ بکے گا چالیس روپے کا آپ دیں گے جی زبردست یہ دیکھ لیں چالیس روپے میں ایک اور جار یہ پینٹ دیکھیں بہترین ہے جی اور دکھائیں جی ورائٹرے جی اس کے کتنے میں یہ ستتہ روپے میں کتنے پیس کا جناب یہ آپ کا ڈھائی تین سو چار سو پانچ سو تک بھی نکلے گا بھائی آپ کا یہ ہمارا پاس بچے والا ہوڑا جی سپیشل کوالٹی ہے کوئی پھڑے نہیں ہے کوئی داگ نہیں ہے بلکل نئے پیس ہے اس کے علاوہ ہمارا پاس اس کے علاوہ لیڈیز لیڈیز کوٹی کتنے میں 80 روپے میں